اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرنے جانے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہے تمام طلبہ اور طلبات کے تعلیمی دانوں میں چھٹیوں کے حوالے سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے جنے ہیں کہ رمضان میں اس میں تمام طلبہ اور طلبہ کے لیے چھٹیوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی آپ کو باہر بڑی اور اہم اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے تمام طلبہ اور طلبہ ایک بطبہ پھر سے خوشیہ منالجی عریر سنرس تمام طلبہ اور طلبہ کے لیے آ چکی ہے خوشی کی لہر تمام طلبہ پھر سے موجہ ہونے جانی ہیں چھوٹیوں کے حوالے سے رمضان میں سکولوں میں چھوٹیوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے کون کون سے تمام طلبہ کو چھوٹیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے علاقوں میں ہوگی اس حوالے سے کیا تفصیلات بتائی جارہی ہیں اور کلاسز کو کون کون سے ہوں گی مقومت تفصیلات جانی کے لیے تمام پچیس گزارش ہے مزید خوشی بری حاصل کرنی کے لیے اس طرح کی چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں بات کرتے چلیں تمام طلبہ اور طلبہ تعلیمی اداروں میں روہ سال امتیانات کا آغاز جو سرکاری اور نیجی سکول ان میں پچیس مارچ سے کر دیا جائے گا اور جو کلاس ون سے لے کر ایڈ تک کے بچے ہیں ان کے امتیانات سترہ مارچ تک ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمام طلبہ کو سترہ مارچ سے اکتی تک چھٹی ہوں گی اور بائیس سے رمضان میں شروع رہے ہیں اب بات کرتے چلیں یہ چھٹیاں ان کو ریزلٹ کے اندزار میں ہوتی ہیں ہر سال اب بات کرتے چلیں تمام طلبہ اور طلبہ کو آگے سات دن یو ایو سرکاری سکولوں میں جہاں پر موسم بہار کی چھٹیاں بھی دی جائیں گی جو تمام طلبہ کی بھی رمضان میں آئیں گی اب اس رہ سات دن وہ اور بارہ یہ ٹوٹل ملاکہ تمام طلبہ اور طلبہ کو تقریباً پندرہ سے سولہ روز رمضان المبارک کے اندر چھٹیاں ہوں گی جو کہ تمام طلبہ اور طلبہ کیلئے بڑی مقبطمہ پھر سے موجے لگمیداریاں اور خوشیاں ہیں اب بات کرتے چلیں تمام طلبہ اور طلبہ کیلئے رمضان کا مینہ پورا بھی چھٹی ہو سکتی ہے کیونکہ آگے مزید دس سے پندرہ روز عید میں رہ جاتے ہیں آگے آپ کوئی دفتر کی چھٹیاں بھی دی جائیں گی تو تمام طلبہ اور طلبہ پھر سے سنتے چلیں کہ ایک مطلبہ آ چکی ہے بڑی اہم اپنی